جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عمران خان صاحب نے آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اس کی کیا تفصیلات ہیں اپنی جماعت کو اپنے لیڈران کو خان صاحب نے کیا پیغام دیا اس حوالے سے تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قاسم سوری صاحب کے حوالے سے کچھ ریمارکس پاس کیے ایک مقدمے کے دوران اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے اتوار والے دن انتخابی ریالیز کنی اعتجاج کا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اعتجاج کریں اول دو کہ عمران خان صاحب نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے کمپین کریں اب عمران خان صاحب نے آج صاحبوں سے گفتگو کی اڈیالا جیل میں اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ جو آئندہ اتوار آ رہی ہے اس دن سے آپ پور امن انتخابی مہم کا آغاز کریں ریالیز نکالیں اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی انہوں نے کہا کہ جو جو میرا لیڈر باہر نہیں نکلے گا انتخابی ریالیز نہیں کرے گا باہر نکل کے کمپین نہیں کرے گا اس سے ہم ٹکٹ واپس لے لیں گے جی ہاں جی چاہے وہ کوئی بھی ہو اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا اور کسی اور کو ٹکٹ دے دیں گے دیگر لوگ جو سلکے میں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے میں ہم ان کو ٹکٹ دے دیں گے لیکن اگر آپ نے پارٹی کے ساتھ رہنا ہے سیاست کرنی ہے پارٹی کے ساتھ تو اتوار والے دن آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے انتخابی مہم چلائیں کتن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف اتجاج کرنا ہے یا اس کے خلاف اتجاج کرنا ہے اس طرح کی خبریں جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں ان خبروں میں صداقت نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ آپ لوگ اتوار کو باہر نکلیں اور باہر نکل کے پر امن انتخابی مہم چلائیں اچھا خان صاحب نے کچھ اور وہاں پہ باتیں بھی کی انہوں نے دوبارہ ڈانلڈ لوگ کا ذکر کیا انہوں نے سائفر کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے جو آیا اور اس میں پھر ہم نے امریکہ کو ڈی مارچ کیا تو امریکہ جیسے اتنے امپورٹن ملک کو کیوں ڈی مارچ کیا گیا اگر سائفر میں کچھ بھی نہیں تھا میں ذرا تھوڑا صاحب کو پڑھ کے سناتا ہوں جو خان صاحب نے وہاں پہ باتیں کی ہیں خان صاحب نے کہا کہ سفیر کی سفارش پر ڈی مارچ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی جو امریکہ کے سفیر کو ڈی مارچ کیا گیا وہ پاکستانی سفیر کی سفارش پر کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ایسا سائفر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا شاہ محمود قریشی کو بائے چانس انہوں نے کہا کہ لیکنی شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ سائفر مل گیا اصل میں یہ جو سائفر ہے یہ جنرل باجوا کے لیے تھا کیونکہ اس سے ڈانلڈ لو ایکسپوز ہو گیا سائفر ٹرائل کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں تین عبتے میں حکومت گرا دی گئی اس سے بڑی اور کیا سازش ہوگی سائفر میں اگر انہونی چیز نہیں تھی تو پھر ڈی مارچ کیوں کیا گیا کیا کوئی امریکہ کو ویسے ہی ڈی مارچ کر دیتا ہے جس روز ڈی مارچ کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا نیکسن سیکیورٹی کمیٹی میں کی جو کمیٹی تھی اس کی میٹنگ میں بھی سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلت کیوں کہا گیا اگر سائفر کچھ بھی نہیں تھا سائفر معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی وہ کس کی دمکی پر ختم ہوئی یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی وہ کس نے دمکی دی کس کو ختم کیا جائے ہم نے چیف جیسس سے بھی کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری کی جائے آگے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو تین سالہ دور حکومت تھا کسی ملک کو ڈی مارچ نہیں کیا گیا مطلب چھوٹے سے چھوٹے کے بھی کسی ملک کو ڈی مارچ نہیں کیا گیا لیکن امریکہ کو ڈی مارچ کیا گیا تو کیا یہ کوئی چھوٹی بات تھی کیوں امریکہ کو ڈی مارچ کیا گیا سائفر کے بعد ہمارے ممبران جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ جب وہ سائفر آیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب کھل کے سامنے آئیں تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے لوگوں نے جماعت کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے راجہ ریاض کی امریکی امبیسیڈر سے کوئی ملاقات ہوئی یا امریکہ کے وہ سفارت خانے میں گئے جس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ راجہ ریاض سمیت بہت سے لوگ امریکی امبیسی جا رہے تھے جس پر آئی بی انٹیلیجنس بیورر نے ریپورٹ بھی دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی امبیسی جا رہے تھے اکتوبر دوزار اکیس میں باجوہ نے حسین اکانی کو ہائر کیا اور ہمیں اس کا علم تک نہ تھا حسین اکانی کو پینتیس ہزار ڈالر دیئے گئے حسین اکانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ امران امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خان صاحب نے آج صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ کہیں ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی یہ وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ندیم انجم جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے خلاف بھی کبھی کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے اچھا اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جاری ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا اور جو نواز شریف کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے نواز شریف اور مریم ناہل تھے جبکہ شباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل دی اس لیے کہ خان صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر سختی ہو رہی ہیں تو دیکھیں ماضی میں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ان کی جماعت میں بھی سختی ہیں دی تو اس میں ان کا یہ درینہ موقف ہے کہ ایسی سختیاں کبھی بھی نہیں تھیں اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو شباز شریف صاحب مسلسل رابطے میں تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو آپ دیکھ لیں خواجہ آسف صاحب آن ریکارڈے انہوں نے یہ کہا کہ اس رات کو انہوں نے آرمی چیف کو میسیجز کیے جنرل باجوا کو غالباً کوئی چالیس کے قریب انہوں نے میسیجز کیے جو بھیجے انہوں نے کوئی ریزلٹس بھی رہا کے دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کے حالات کا ان کو سامنا نہیں ہے ڈیفرنٹ حالات تھے اور بس لی ماضی میں نون لی کے لیے بھی مسائل تھے لیکن حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے اچھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ان کے جلسے ہوں میں جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے اور مجھے خدش آئی کہ یہ لوگ الیکشن سے ہی نہ بھاگ جائیں اور اس سے پہلے اکتوبر میں بھی یہ لوگ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر عمام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کی جو ریلی تھی لاہور کے اندر عمر دراز گوندل صاحب ہی اس کو کور کر رہے تھے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہ اس میں کوئی مجھے کوئی بہت زیادہ متاثر کن تعداد نظر نہیں آئی لوگوں کی اس سے زیادہ لوگ تو خان صاحب کی پیشی پہ آ جاتے تھے خان صاحب جب زمان پارک سے جاتے تھے عدالت پیشی کے لیے اس میں زیادہ لوگ ہوتے تھے میاں صاحب کی ریلی کے اندر آج کوئی اتنے زیادہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے جس وقت میں نے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھی آج خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب آٹھ فروری کو ہر حالت میں الیکشنز ہونے چاہیے ان کی خواہش ہوگی کہ الیکشنز نہ ہو لیکن ان کا ابھی بھی مطالبہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ پارٹی کی کیا حالت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کی کیا حالت ہے سمبل کوئی نہیں ہے لیکن ابھی بھی ان کا ایک ہی مطالبہ اور اس بات کے اوپر وہ بالکل فرم ہے کہ آٹھ فروری کو میری قوم جو ہے میرا بدلہ لے گی وہ بار بار اس چیز کو دھراتے ہیں کہ میری قوم نے میرا بدلہ لینا ہے پاکستانیوں نے اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنا جمہوری رائٹ استعمال کر کے انہوں نے وہ بدلہ لینا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہر حالت میں ہونے چاہیے اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جناب چودری نصار صاحب کے حوالے سے کہ ان سے ہمارا علاق ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ان کو ہم آفر کر چکے ہیں لیکن وہ نہیں مانے چودری نصار صاحب بھی مرضی کے مالک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ علاق کی بات کرے گا تو ویگوڈالا پہنچ جائے گا چودری نصار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا اچھا خان صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ہے یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں ان سے پوچھا گیا نا کہ جناب آپ کو جیل میں کوئی ایشو تو نہیں ہے جیل کافی عرصہ ہو گیا آپ کو جیل کے اندر کافی ماں گزر چکے ہیں کن مسائل کا سامنا ہے کوئی مطلب بندے کا ہوتا ہے نا کہ تانگ آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں ہم کسی صورت میں بھی غلام بننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ جو ایک حقیقی آزادی جو وہ کہتے ہیں جو سیاسی آزادی کا وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دنیا کے جو عالمی تاکتوں کے پریشر سے امریکہ کی ڈکٹیشن سے آزادی یہ جو ان کا سیاسی نیریٹیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ساری تحریک میں جیل میں رہنا اس کو میں عبادت سمجھتا ہوں تو یہ خان صاحب نے آج صافیوں سے باتیں کی جو میں نے آپ سے شیئر کی اچھا کچھ جو مزید خبریں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نامزد چیئرمن پی سی بی موسن نکوی کرکٹ کی بہتری کے لیے متحریک بس میں اتنا ہی آپ سے شیئر کروں گا یہ تین مہینے کے لیے نگرام وزیراعال آئے تھے اب یہ نامزد چیئرمن پی سی بی ہیں موسن نکوی اس سے زیادہ میں آگے جو ہے اس میں کیا تفصیلات آپ سے شیئر کروں کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ متحریک ہو گئے ہیں تو قوم کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے بس اتنا ہی چھوڑ دوں گا باقی آپ سب لوگ خود سمجھدار ہیں اچھا حکومت نے جناب ایک فیصلہ کیا ہے حکومت نے مصطفی ججز کے خلاف کاروائی نہ ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے آپ کو پتا ہے کہ حالیہ دنوں میں جسس مزاہر نکوی صاحب مصطفی ہو گئے تھے اور یہی روایت ہے کہ جب کوئی جج مصطفی ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہو رہی ہو تو وہ بند ہو جاتی ہے اب حکومت نے اس چیز کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ریٹائیڈ اور مصطفی ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی روکے جانے کے سپریم کورٹ کے آفیہ شہربانو کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے جی حکومت نے نگران حکومت نے اب نگران حکومت کو کون سی اتنی آفت آئی بھی تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر اپیل دائر کی ہے یہ مجھے نہیں پتا وفاقی حکومت نے اپیل میں جوڈیشل کانسل ریجسٹرار سپریم کورٹ سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ اصول تیہ کرے کہ کسی جج کے مصطفی ہونے کے باوجود کانسل کاروائی جاری رکھ سکتی ہے کہ بھی کاروائی جاری رکھی جائے کازی فائز عیسی صاحب وہ سپریم جوڈیشل کانسل آپ کو پتا ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جس میں مزاہر دکوی صاحب کا وہ سارا کیس چل رہا تھا وہ مصطفی ہو گئے لیکن اس وقت کاروائی کو نہیں روکا گیا اور ادھر اٹھانے جنرل صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر اپیل لے کے آ رہے ہیں تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اپیل منظور ہو جائے گی اگر یہ اپیل انہوں نے دائر کر دی ہے اور پھر جو مصطفی ہونے والے جج ہیں مزاہر دکوی صاحب ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو بھی جس طریقے سے ہی کیس آگے بڑھے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے لیکن نگران حکومت نے جناب یہ جو جیجز کے حوالے سے معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے اپیل دائر کی ہے یہ وہ نگران حکومت ہے جس نے کچھ دنوں کے بعد الیکشنز میں جانا ہے اس کی توجہ جو الیکشنز کی طرف ہونی چاہیے اور جو الیکشنز کے معاملات ہیں اس کی طرف ہونی چاہیے لیکن یہ بھی یقیناً امپورٹنٹ معاملہ ہے تو اسی لئے حکومت نے اس معاملے پہ اپیل دائر کی ہے اچھا یہ سامنے آپ خبر دیکھیں کیوں نہ کاسم سوری کے خلاف سنگین غدداری کی کاروائی کی جائے چیف جسٹس یہ ایکسپریس نیوز اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کاسم سوری صاحب کے حوالے سے آج وہاں پہ ایک مقدمہ چال رہا تھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کاسم سوری کی الیکشن میں مبینہ داندلی کے کیس کی سماد کی یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں ایکسپریس نے اس کو ریپورٹ کیا ہے ویسے بہت سارا دیگر میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اچھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیئے ہیں چیف جسٹس قاضی جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا اور کاسم سوری کے وکیل سے کہا کہ کاسم سوری ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے ان کے بارے میں یہ تجویز دی گئی کہ آئین شکنی کی کاروائی کی جائے کیوں نہ کاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کی جائے اب یہ مقدمہ بلکل اور ہے یہاں پہ انہوں نے آئین شکنی کا بھی ذکر کر دیا کاسم سوری اس میں وجہ بنے ان کا بھی موزز چیف جسٹس صاحب نے ذکر کر دیا آگے سے جو وکیل نئی بخاری صاحب تھے انہوں نے جواب دیا کہ جی اس وقت حکم امتنا پر تھے میری نظر میں تو کاسم سوری کی نائلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر محصر ہو چکا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کاسم سوری نے حکم امتنا لے کر پوری اسیمبلی کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلی ختم تو کیس غیر محصر ہو گیا کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ نہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا اچھا چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جناب کیا چکر ہے کہ کوئی مقدمہ لگتا ہے کوئی نہیں لگتا ہے سارے معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے اس کی بھی تفصیل اس خبر میں رپورٹ ہوئی بھی ہے اور انہوں نے آگے یہ بھی فرمایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ اگر کچھ غلط ہوا تھا تو دوزار اٹھارہ کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے جی ہاں جی اگر کچھ غلط ہوا تھا تو دوزار اٹھارہ کا پورا جو الیکشن ہے اس کو نکال کر دیکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کاسم سوری کا عوضہ جو ہے وہ انجوائے کرے عوضے کے اوپر وہ چلتے بھی رہے اور بعد میں انہوں نے آگے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ پھر انہوں نے ستیفہ کب دیا تھا تو وکیل نے بخاری نے جواب دیا کہ کاسم سوری نے سولہ اپرل دوزار بائیس کو ستیفہ دے دیا تھا پر جس طرح میں نے عرض کی کہ موزیز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم دوزار اٹھارہ کا پورا الیکشن بھی نکال کر دیکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح معاملات کو چلائے جائے اب دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے اگر موزیز عدالت اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بڑی اچھی بات ہے اور وہ جو آئین شکنی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دوزار چوبیس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اگر اس میں کوئی آئین شکنی ہوئی ہوئی تو کیا اس کو اگنور کیا جائے گا اب جو موزیز اکوی صاحب تین مہینے کے لیے آئے تھے اور وہ ایک سال تک برقرار رہے ہیں کیا آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اگر وہاں پہ کوئی داندلی وغیرہ کے جو الزامات لگ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً آگے چل کے موزیز عدالت کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا مقدمہ آیا تو اس کے اوپر بھی موزیز عدالت دیکھے گی یہ جو مقدمہ ہے یہ دوزار اٹھارہ اور قاسم سوری کی آئین شکنی کے حوالے سے نہیں تھا لیکن یقیناً آئین شکنی قطن برداشت نہیں کی جا سکتی اور موزیز عدالت تو بالکل اس کو اگنور نہیں کر سکتی تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ بھی آگے چل کے عدالت کے سامنے آئے گا پر جو بھی اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے یا موجودہ الیکشنز کے حوالے سے اور آئین شکنی کے حوالے سے جو خیبر پکتونخواہ میں الیکشن وقت پہ نہ ہوا اسی طرح جو پنجاب میں الیکشن وقت پہ نہ ہوا اور سپریم پورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جو خیبر پکتونخواہ کے گورنر کے حوالے سے لکھا دیگر چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے حوالے سے بھی آگے کوئی ریمارکس سامنے آئیں اگر کوئی چیز آئے گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آخر میں یہ چھوٹی سی خبر ہے والدین کا پاکستان سے تعلق انگلیش سپنر کو بھارت نے آنے سے روک دیا ویزا مسائل کے سبب جو ہے نوجوان انگلیش کرکٹر شوہد بشیر بھارت کا سفر نہیں کر سکے ان کے بغیر ٹیم ہیدر آباد دکن پہنچ گئی جو اسی بھی ہے جو انگلیش کرکٹ بورڈ انگلینڈ کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی جلدی ہم اس معاملے کو حل کروا لیں گے ماضی میں عثمان خواجہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا جو آسٹریلین پلیئر ہیں لیکن پاکستانی نجاد ہیں تو یہ ہمیشہ بھارت اس طرح کی عجیب سی کوئی تانی نظری کا مظاہرہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیا اس کی وجہ ہے پھر جب پاکستان کی ٹیم نے وہاں پہ جانا تھا ورلڈ کپ کے لیے کب تک ان کے ویزوں کو روک کے رکھا گیا آخر میں ویزے دیئے گئے اور میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ جب پاکستان وہ نہیں آتے ایشیا کپ ہو کوئی معاملہ ہو بھارت کی ٹیم نہیں آتی تو ہم کوئی اتنے گئے گزرے ہیں اتنے ان کے آگے ہم کوئی بے بس ہیں یا ہم کوئی اتنا ہمارے اندر کوئی self respect نہیں ہے کہ ہم نے ٹیم اٹھا کے وہاں پہ بھیج دی میرا اس وقت بھی یہی موقع تھا ٹیم کو نہیں جانا چاہیے تھا اس لیے کہ جو respect ہوتی ہے یہ two way traffic ہے اگر آپ کسی کی respect کریں تو وہ آگے سے آپ کی respect کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی respect نہ کریں تو وہ اگلا بندہ آپ کی respect کریں جس بھی level پہ ہوتی ہے یہ two way traffic ہوتی ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پہ قوموں کے اندر self respect جو ہے نا وہ بڑا بہت ضروری ہے قوموں کے اندر self respect ہونی چاہیے حکومتوں کے اندر self respect ہونی چاہیے اور اس وقت پاکستان کی ٹیم کو وہاں پہ بیج دیا گیا پر انیوے یہ عجیب سا ایک وہاں پہ ان کا طریقہ کار ہے بھارت کی حکومت کا جو بڑا unfortunate ہے کھیل کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ بریٹش بچہ ہے غالباً برطانیہ میں پیدا ہوا ہے برطانوی شہریہ کیونکہ اس کے ماں پا پاکستانی ہیں تو اس کو بھی وہ بیزہ نہیں دے رہے ہیں اس کے اندر وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں کیا یہ روئیہ مناسب ہے کیا دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت ہے یہ اس کا جمہوری روئیہ ہے ان کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمارا جو ان کے حوالے سے روئیہ ہے ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا جو ہے وہ آگے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بے قرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ بھی بہتر کرنا ہے ہم نے وہ بھی بہتر کرنا ہے ہم نے سب کچھ بہتر کرنا ہے ہم آمن پسند گھوم ہے ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی جو self respect ہے اس کا بھی خیال کرنا ہوگا بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملکات ہوگی thank you very much